ہفتے کی چھٹی بند کر دی گئی بچوں کی موجے ختم اب ہفتے میں چھے دن سکول جانا پڑے گا وزارت تعلیم نے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی ختم کر دی وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی ختم کر دی گئی ہے جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق فیصلے کا اطلاق دس اگست سے ہوگا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز تمام تعلیمی اداروں میں بسکورہ فیصلہ سیکنڈری وفاقی تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے احکامات پر کیا گیا ہے مبسرین کی رائے ہے کہ دو چھٹیوں کا فیصلہ دارش بندانہ تھا ہی نہیں حقومت نے معیشت کے ساتھ دشمنی کی دوسری جاری تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو چھٹیوں کا فیصلہ ہر دور حکومت میں اور کسی نہ کسی روح میں ایک مسئلہ رہا ہے سابق وزیراعظم ظنفکار بھٹو کے دور تک ہفتہ وار چھٹی اتوار کو ہی ہوا کرتی تھی مگر سابق صدر زیاء الحق نے جہاں جمہوری حکومت کے ہر فیصلے کو تحس نحس کیا وہی اتوار کی چھٹی بھی انہیں ایک آنکھ نہ بھائی اور ہفتہ وار چھٹی اتوار کی بجائے جمعہ کو کر دی گئی زیاء الحق نے جمعہ کی چھٹی کو اسلامی معاشرے سے تعبیر کیا اور کہا کہ چونکہ اسلام میں سب سے افضل دن جمعہ ہے لہٰذا چھٹی بھی جمعہ کو ہونی چاہیے نوے کے عشرے میں نواز شریف پر سر اقتدار آئے گو کہ وہ زیاء الحق کے دور میں ہی پروان چڑھے اور زیاء کے قریبی بھی گردانے گئے مگر انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اسلام میں جمعہ کی چھٹی ہو ایسا کہیں نہیں لکھا جمعہ کے بجائے اتوار کی چھٹی پر پورے ملک میں گرمہ گرم بحث چھٹ گئی کئی جماعتوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا اور اپنی اپنی دلیل بھی پیش کی مگر نواز شریف نے کسی کی ناسنی اور ہفتہ وار چھٹی کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا عرصے تک لوگ یہی گمان کرتے رہے کہ حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا مگر اس سے پہلے کہ فیصلہ واپس لیا جاتا نواز حکومت کو اقتدار سے علا کر دیا گیا اب ایک مرتبہ پھر ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان ہونے کے بعد دیکھتے ہیں حکومت کا آگلہ لاحے عمل کیا ہوگا